پیارے بچوں اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرت و آفیت سے ہوں گے بچوں آج میں ساتھویں جماعت کے طلبہ و طالبات کے لئے سائنس اور جنگ سبق کے سوالات کے جوابات لکھانے جا رہے ہوں بچوں ہمارا پہلا سوال ہے سائنسی جنگ کسے کہتے ہیں اس کا جواب میں نے لکھوا ہے موجودہ دور میں ہونے والے جنگ کا دار و مدار جسمانی طاقت یا بہدوری پر نہیں ہے بلکہ جدید ترین اسلحہ اور جنگی ساز و سامان پر ہے جو کی سائنس کی دین ہے اس لئے اس دور میں ہونے والے جنگ کو پھوجی جنگ کے بجائے سائنسی جنگ کہنا درست ہے بچوں قدیم زمانے میں مخالف پھوجے جو ہوا کرتی تھی وہ اپنی جسمانی طاقت اور بہدوری سے جنگ میں اپنی کارگردی دکھاتے تھے طاقت میں اور تعداد میں جو پھوج بہتر ہوا کرتی تھی وہی جنگ جیر جاتی تھی جو جنگی ہتھیار استعمال کرتے تھے قدیم زمانے میں وہ بلکل سیدھے سادھے ہوتے تھے مگر آج کے دور میں یعنی موجودہ دور میں ہونے والے جنگ کا دار و مدر جسمانی طاقت پر نہیں بلکہ جدید ترین اسلحہ اور جنگ کی ساز و سامان پر ہے جو کس کی دین ہے سائنس کی دین ہے اس لئے اس دور میں ہونے والے جنگ کو پھوجی جنگ کے بجائے سائنسی جنگ کہنا درست ہے بچو اب آپ کا دوسرا سوال اس دور میں جنگ جیتنے کے لئے کون سے ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کا جواب ہے اس دور میں جنگ جیتنے کے لئے نہایت محلق ہتھیار جیسے آئیٹم بام اور ہائیڈروجن بام استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے جدید دور میں جا آج کے دور میں اگر جنگ آپس میں دو ملکوں میں جنگ ہو جائے گا تو وہ کیا ہتھیار استعمال کریں گے آئیٹم بام اور ہائیڈروجن بام بہت سارے ملکوں کے پاس ہے اب سوال نمبر تین ہے عام ممالک جنگ سے خوف زدہ کیوں ہے اس کا جواب ہے عام ممالک جنگ سے خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی باموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بام استعمال کیے جائے گے جن سے سارا علاقہ آنن پھانن راہ کے دیر میں تبدیل ہو سکتا ہے اور اس زد میں وہ ملک بھی آ سکتے ہیں جو جنگ میں شامل نہ بھی ہو عام ممالک جنگ سے اس لئے خوف زدہ ہے کہ ان کو پتا ہے آج کے دور میں اگر کوئی جنگ لڑی جائے آپس میں تو آج کونسا بام ہائیڈروجن بام استعمال کرے جسے سارا علاقہ آنن پھانن راہ کے دیر میں تبدیل ہو سکتا ہے اور اگر اس جنگ میں وہ ملک بھی آ سکتے ہیں جو جنگ میں شامل نہ ہو اب چوتھا سوال ہے آئیٹم میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے بچے آئیٹم میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے اس کا جواب ہے آئیٹم میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جدید آئیٹم اور ہائیڈروجن بام کہیں ممالی کے پاس ہے کہیں ممالی کے پاس ہائیڈروجن بام اور آئیٹم بام ہے اگر ان کا استعمال کیا گیا کن کا آئیٹم بام اور ہائیڈروجن بام تو پوری دنیا آگ کے شولوں کی نظر ہو جائے گی اور کچھ بھی اور کچھ بھی بچ نہ پائے گا سوال نمبر پانچ قدیم زمانے میں جنگ کس طرح ہوتی تھی کہ پرانے زمانے میں جنگ کس طرح ہوتی تھی بچو اس کا جواب ہے قدیم زمانے میں مخالف ہو جائے اپنی جسمانی طاقت اور بہدوری سے جنگ میں اپنی کارگردگی دکھاتی تھی پرانے زمانے میں جو مخالف ہو جائے اپوزٹ فوج ہے وہ اپنی جسمانی طاقت اور بہدوری سے جنگ میں اپنی کارگردگی دکھاتے تھے طاقت میں اور تعداد میں جو پھوج بہتر ہوتی تھی وہی جنگ جیت جاتی تھی جن کے پاس جس ملک کے پاس زیادہ طاقت زیادہ پھوج ہو وہی جنگ جیت جاتی تھی جو جنگی ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی سیدھے سادھے ہوتے تھے ان دنوں یہ ایٹم برام ہائیڈروچن برام یہ نہیں تھے ان دنوں بلکل سیدھے سادھے ہتھیار تھے بچوں آج کے لئے اتنا ہی کافی کال انچانا پھر ملیں گے ہم نے یہ سابق پڑا ہوا ہے اگر آپ کو کہیں بھی کوئی پرابلم آئے یا سمجھ میں نہ آ گیا ہو تو آپ میرے نمبر پر کال کر لینا اور میں آپ کو دوبارہ سمجھاؤ گی اللہ حافظ